اس کا بدلہ بھی نہیں لیتا یہ کیسا خانوادہ ہے یہ کیسا خاندان ہے یہ کیسی زہرہ ہے یہ کیسا خانوادہ ہے یہ کیسے گھر والے ہیں میرے نبی کے یہ جزا بھی نہیں لیتے شکریہ بھی نہیں لیتے اللہ فرماندہ جزا ہوں بیما سبرو جنتم بحری را جو انہوں نے سبر کیا ہے اس کی جزا جنت ہے جنت کی تمام نعمتیں ہیں پھر اللہ تعالی نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے ان کے لیے فرمایا جو ان کی قربانیاں جو ان کی میندیں ہیں میں اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا دسو بھئی ساری دنیا خدا دا شکر کرے بھی آپ خدا فر جس کا شکریہ شکر گزاری فرماوے پھر کیا مقام زہر آیا ہے دسو بھئی سرکار نے سارا مبارک سنگڑا نا جتو متا چمڑا نال سنگڑا فرما شمم ترحل جنگا فرمایا فاطمہ تیرے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے تے فیرونا دے لال جنابِ حسین جنابِ حسین ہاں جی پھر جنابِ حسین جتو سر مبارک اتا رہا ہے تے نیزے اتے جا رہا ہے تے تلاوتِ قرآن کر رہا ہے ہاں جی لوگ کی کہنے سنہا شہید زندہ دے خوشی مسلمانہ دے نبی کہنے شہید زندہ دے خوشی اپنے قرآن جی کہنے زندہ نے تے حسین حسین جنہا نے نیزے تھی چڑھ کے آکھیا کہ میرے بابا نے جڑی گل کی تھی ہے نا لاؤ فی سنڈو میں شہادت بات تلاوت کروں لگا لے نیزے تھی چڑھ کے پڑھے تے پھر جدوں یہ لٹیا پٹیا کافلا صداد دا جا رہے ہیں کیوں بھئی لوگ کی کہنے نہیں کیوں ذکر کرتے نہیں اے قرآن دے ویچ جنابِ مریم دے درد زیدہ ذکر ہو سکتا ہے تے جنابِ زینب دے درد زکر کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا تے رستے ویچے لٹیا پٹیا کافلا تے ایک بی بی جن نے بڑا پکایا دیتا آنا نو پیش کیتا کپڑے دیتے کھانے دیتے تے جنابِ زینب کیا لگیاں بی بی تو ہے نہیں ساڑی خدمت کر دیتے تے سیدھے کہدی لوگا اور اسی بڑے مظلوم لوگا تے تُو ساڑی خدمت کی دیا تے تُو دا سا میں تیرے واسطے کی دعا مانگا اپنے اللہ دے کول کہ دیا دی اللہ جلدی سن لندہ ہے تے میں کی مانگا دعا کہنے لگی جی بس میں تے آج شکر کیتا ہے میری تو اڈینال ملاقات ہوئی ہے میں چھوٹی جی ساں میرا باپ جنابِ فاطمہ تُو زہرہ دی خدمت چمی نے لے کی آئے سن تے جنہوں انہوں تے انتقال ہو لگیا تے اجازت لئی انہوں نے فارق کر دیتا تے پوچھا کہ جناب کوئی وسیعت فرما دے ہو انہوں نے فرمایا بچا پرے ہو زندگی جی کھدی قیدی نظر آئے نا تے انہوں نے خدمت کر چھڑے زندگی جی کھدی کھدی تے بس میرے لئے دعا کرو تے جناب دی شہزادی سیدہ زینب سی تے بس میرے لئے دعا کر دو میں انہوں نے ویق لمحہ اتفاق فرما لگیاں اوہ میں ہی ہی زینب کہتے تے بس تے لپٹ گئی تے حالی قرآن پڑ چکی بارال 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 یہ جنت ہے میں نہیں ملی کسرکار دے نواسے سن دے جنت دے وہ کر دے تھا نہیں کسے نیا کیا سی کہ جناب حسین نے مولوی صاحب تقریر کر رہے سن کردیاں کہا لگے جی دوں پانی بچے واسدے منگیا تے انہوں نے تیر ماریا تے ایک درویش بیٹا سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولوی صاحب بس کرو مولوی جی انہوں نے خدا انہوں نے پانی منگیا تے یزیدنوں کیا ہوا کھڑا سی جس ہستی بنو خدا شکریہ دا کر دمیتے محبتی بات ہے محبت کوئی معمولی چیز نہیں میں تو انہوں پہلے دستی ہے کہ جنہ دے دل صاف اور اللہ تعالیٰ اٹھے محبتِ مصطفیٰ رکھتے ہیں محبتِ اہلِ بیعت رکھتے ہیں محبتِ اہلِ بیعت رکھتے ہیں اور احبہ الیہی بمہ سواہمہ محبتِ خدا تے محبتِ رسول ایک شہدہ نہ ہے وکری نہیں کہ اللہ نہ لوکری محبت کرنی ہے تے نبی پاک نہ لوکری کرنی ہے ایک تصنیہ دا سیگاری علماء اکرام بیٹھے نہیں اما تصنیہ دا سیگاری اما محبتِ رسول یعنی محبتِ رسولی محبتِ خدا ہے اہمہ ترکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نہیں دیکھو او جی آئی جیتے دعا مگ لینے کیوں بھائی اہمہ اے جیڑا نام بولنے ایدہ مطلب تو انہوں واقع نہیں دا یہ سلام پڑھیا اہمہ اہمہ یہ ٹکیٹی مجبوری ہے کیا سی ضرورت دائر ہے تو انہوں نے پتھا چھڑنا سی تھی آپ کالے ہیں تو انہوں نے پہلے کالے ہیں چھال مار کے باہر جا رہا ہے اہمہ کیتھو لو رجال کیا کیتھو پھر جنابوں جڑا او اسی اپرا او پینڈر مہایو تے کتا اوڑسی لگی ہاں دی ہوا او یہ دیسی سارے دیکھ لو بھائی لنگر کھاتا جا کہ نہیں ہوا بھائی لنگر بنایا جا نہیں تو اوڑوں دینا جدو پوک مار جائے ہاں خیر حضورت دی نسبت اللہ لنگر دے ہو جائے راج کے بھی پوک ہی رہنے ایسا ڈائیمان کھانے کے کسی کھان دے ہو لیکن جدی نسبت سرکار اے کچھ شغل مغل نہیں ہے کہ ملا شریف چلو جی اتھے سونا یہ دی من سوانی ہے نا تا سونا یہ نا ہے اے نا سمجھنا جدو تسی کرون نکل لیو نا خدا دی قسم فرشتے اس قدم دے تے کروڑا نیکیے لکھ رہے ہو ہر قدم دے تے پانو پتہ نہیں دنیا ویچ کائناچ ایک واحد عمل ہے اے ملاد مصطفیٰ دا خوشی کرنی سرکار دا ذکر ملاد مصطفیٰ دی خوشی کرنی اے واحد ایک عمل ہے کافر دا کوئی عمل قبول نہیں ہے کی کیا کیا مکافر دا کوئی عمل ہے پاہ میں کٹی بھی نیکی کرے وہ دا آخر چیصہ نہیں ہے لیکن کافر اگر خوشی کرنی نبی پاک دے ملاد دی تے اللہ انہوں میں خالی نہیں رہنے بخاری دے دیدیس ہے نا بخاری شیعت دے دیدیس ہے ابو لاب حضور دا چاچا جنہیں پتی جی دی خوشی کی تی لونڈی نو ازاد کر دیتا تک قبر بیچنا ہوں دی ان گلن جو راس نکل دا ہے چوز دے سنوار والے دن تے انہوں دا عذاب ہلکا ہو جاندہ ہے تھنڈ پہ جاندی یہ دا مطلب یہ ہے ایک کافر نو حضور دی خوشی دا فیدہ دن دا پتی جی دی خوشی کرن دا کافر ہو کے جنہیں اپنے آقاوں مولا دی خوشی کرنی ہے او دا اندازہ کر رو یہ ملاد مصطفیٰ کوئی معمولی گل نہیں یہ تھی جیڑا بیڑا ہے تو اڈا چلنا ہے پھر عدب بڑا ضروری ہے عدب بڑا ہی ضروری ہے سمجھ آئیتے نا حضور دا ذکر عدب نال فرنا پھر اس لنگرنو عدب نال کھانا ہنے محبت نال کھانا پر ملے دے فیری ہے نا کیوں بھئی تو اسی دیڑا ہے کے نہیں دینا علی کو ہے بھوکتوڑی بھوکتی یہ بھی ٹھوڑ جانی ہے پھر تو اسی بات جو پڑا جانا نفافین پانو چلو خیر ہوتے چھوڑی چھوڑی ملے حضور دا نال دی نصبت اللہ لگ دی رہے نا یہ تو گل نہیں دی دوستو پوکت زیادہ لگی ہے وہ نہیں ہے نہیں پھر کو میدھے ٹھیک نہیں تو اٹیجری پوکھ نہیں لگ دی پہ وہ دعائی دی ضرورت نہیں ہے پوکھ سالو لگ دی دی چنگی پہ لی دی وہ کندے پہنے نہیں لگ دی دی ہاں نہیں چھوڑی میں دیکھا کہ سننا لینو بہت ہی لگ دی جنہ کا سبحان اللہ ہے کہہ دے نہیں انہوں نے مقرر بھی نہیں تقریر کرنا سبان اللہ کہی جاؤ سبان اللہ کہی جاؤ جنہ جلا کیا جی پوٹا پہ کمال مزاک ہے تو خونے مدینے جانا ہے جنہ سویرے جانا مدینے سبان اللہ کہو پھر کہو یہ شغل ہے یا خضورت ہے ذکر عدب نال سنانا چاہیے عدب نال سنانا چاہیے لیکن اس طرح پیانہ دا رولہ کے سمجھ نہیں آنے دی کہ تقریر لوکی کر دے پہنے یا مولوی صاحب کر دے پہنے نالو بھی سبان اللہ سبان اللہ یعنی انہوں نے ٹکنے نہیں دینا لگ جائے اور اس طرح لوکی بھی ہوش ہوئی انگرن بات جائے کہ وہ بھوٹے ہیں من دس شو جیڑا بھوٹے لواندہا اپنے لیے جنت دے سبان اللہ کو آکے انہوں پتاں ہونا چاہیے دھائے کہ وہ بھوٹے پھوٹے بھی جانا ہے جن نے اپنے لیے سبان اللہ کو آیا سمجھ نہیں آئی انوے بھی خیال رہنا ہے کہ لوکہ نوں کہی جنت اپنے بھوٹے لکے جانا تو سبان اللہ کہی جانا کہ جے تو اپنے نوں اپنے والے میں کہی جانا بھی آن پھر آپ نے یہ تنوید جان دا کہ نہیں ایک تنوید گلدہ چھڑا اے جڑا نام محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک چلتا آہو ایک گلد ہے کہ محمد بن عبدالوحاب چیتے رکھو جب آپ بھی پھر کہہ ربنا ہے سمجھ آئیے نا بھئی اوہ نے اپنی کتاب کے لکھیا ہے اوہ کافر جدہ اوہ تلانت قرآن جو پہی ہے جدہی مزمج قرآن اترے ہیں اگر اوہ خوشی کر دا ہے دور دیں انہوں اللہ تعالی خالی نہیں رہا دیں 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 جدہ امت ہی خوشی کرے گا تے کی عالم ہوئے گا فیضہ و تعالی گلے ہے کہ اگر لانتی نو فیضہ مل سکتے اس خوشی دیں دیں پھر آشک رسول اللہ کیوں نہیں ملے گا سوہ مدینہ کوو مدینہ روح مصطفیٰ ظلف سرکار سرکار دے نالین مبارک کیوں کڑی کڑی یاد رکھو کبر سے جدو جانا ہے اوہ دوں کوئی شہنی لبنی نہ کوئی مولی صاحب لبنے نے نہ کوئی عباجان لبنے نے نہ کوئی رشتے دار نہ تایا نہ یاد نہ بیلی نے ریدی کوٹھڑی تو نہ رکھانا ہے خدا دے قسم وہ تھی اگر ملنا تے صرف کمری والے نے لبڑا نعرہِ لیسال نعرہِ لیسال حضرت و شانِ مصطفیٰ نعرہِ حیدری آشتان آلیہ مرانہِ شریف حضانِ حضور کبیلان محافظ جی سرکار تے کبر چے جانا ہے تے کبر چے یہ کس سوال ہونا ہے اے منو دسوہن نماز ایمان دجوز ہے پسو بھی اے روز ایمان دجوز ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں اے حاج جیدہ جیدہ ایمان دجوز ہے نہیں سرکار نے فرمایا ایک رائی جنہ بھی ایمان ہوئے گا جدہ دوزب چنی جائے گا جنہ چنی جائے گا تے ایمان کی یہ بلا ایک بندہ نبی پاک کافر سے ایک آیا تے انہیں آتھا جی مسلمانہ دے نبی نے چھڑڑا کوئی نہیں قتل کر کے آنا تے حضور نو وکھیا کوئی نہیں سی اونٹ تے پیٹھا حضور دے پل پہنچیا جس وقت حضور دے چیرے دوری آنکھ میں بھی تے وکھ کے کہن لگا جے میں تو اڑا کلمہ پڑھنا مانگا تے کی دو ہوگا تے سرکار نے فرمایا جنت انہیں کیا فر میں کلمہ پڑھاؤں اونٹ تے پیٹھا کلمہ پڑھے آ تے میرے آقا نے پڑھایا تے چھتی نہ لگا اتران 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 دو اونٹ تے چھتی نال میں قدم بوسی کران تے حضور نو جب بھی پا جا کے ملا قدم نو ملا جا کے چھتی نال لگا اتران تے پار سامنا سکیا اونٹ دے ویچو پلان ہوندا نا او دے اتران دے او دی رکاب دے ویچ پیر فسیا صرف وجہ پتھر دے نال پاڑی لاکہ سی تے تا ہوندا منکنا ٹوٹ گیا موقع تے موت واقع ہوگی تے سرکار نے سیحابہ کرامنا فرمایا آؤ سارے ادھر آؤ جنتی دیکھا ہے کسی نے یہ جنتی ہے اس کو زیارت کرو سارا لوگوں میں نویتا سوڑنے تے مو میں نہیں سی توتا ادھر تے صفائی بھی نہیں سی ہوئی دی وہ تے علی مسلی نہیں کیتا حالی تے کلمہ پڑھ کے ہوتا نا بات بیچے سارے یو جڑے الوازمات نے اسلام علی مسلمان علی حالی تے کچھ بھی نہیں کیتا تے نماز پڑھنے تے دور دی گلہ نویتے صبحانہ گلہ بھی نہیں سی آن دی تے مرتبہ ہوتا جنت چونوں کی لے کے گئی عمل لے کے گئے کہ ایمان لے کے گئے سامنے ہوتے کون ہے ایسی خدا یا سی یا میرا مصطفیٰ یا سی چیرہ حضور دا سی سامنے یا خدا دا جیرہ دا تے پھر جنت چی کے لی شہر لے کے گئی ایمان لے کے گیا تے حضور نے فرمایا جے کوئی عملہ نہ سمجھے جنت چی چلا جاؤں گاڑ دا بے ذہن میں چھو ایمان لے آپ نے فرمایا کہ ذرہ بھی ایمان دا گا دی بخشش ہو جائے تے کبر جی سوال ہونا ماکم تے تقولو فی حقی حاضر رجل کہ سرکار نے ویہ کے کہ کیا کہا کرتا تھا ان کے مطلب میں کیا کہا کرتا تھا تے جی تو اے نا سرکار دا عاشق تے جی تو اے نا ویچو جڑے کہندے نہیں جی ساڑی منگو کھاندے پیندے سن تنو چبلہ سولہ سو زالباد پتہ لگے ساڑی منگو کھاندے پیندے سن تے نار رہا ہے نا لے سن چا بھی کہندے ہوتے نبی پاک دا تھوک مبارک نیزن چڑھ دے اور نبی پاک دے نا تدی رتوبت پنجے دگر نیزی دندے نبی پاک دا پشا مبارک برسنچ کیتا جا بھائی بھار سوٹا جا کے پیندے جا کے یارے شریعت ہے یا حکم کیتا سی انہوں پی جا کے ہجامت ہونے ہی سرکار زی دینے ہندہ ہے جہاں پیدا تو آف ہندہ ہے چولیا کیتیاں انہیں وال مبارک لینے سرکار دے یہ تو دنیا تو جاناں تے پترانوں کہنا پتر سرکار دے جلی ذلف پاک دا بالا نا میرے سینے درہ کے فیر لحظ جو رکھنا جاں میں نو کوئی سی آبی کرن دا حضور دے قدما دا جڑا ناخنی نا ایک چی چی دا لتھا وہ میرے موجھ رکھ کے فیر قبر جی پتر رکھنا ہی بادہ کر لیں میرے نال وہ جنتی لوگ سن صحابہ کر آن سن لیکن اپنے عمدہ تے اتبار نہیں سن کر دے جہاں کیتا ہے تے نسبت مصطفیٰ تے اتبار انہوں لوگ کانوں کی پتہ ہے ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے دا بچہ نہ ہوتے سرکار نے فرمایا شیطان جتنی طاقت ہے جی دی شکل چاوے بنا لے لیکن حضور نے فرمایا حدیث ہے متفق بخاری فرمایا جس کی خواب میں سرکار فرمایا جس کی خواب میں میں آوں گا میں خود آوں گا شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا اے خواب دے وچ حضور دی مثل شیطان نہیں ہو سکتا زاری تا عورتے تے سوال ہی پیدا نہیں ہم دا جڑا ہے دی طاقت والا شیطان ہے اے تُسی نیکی دا ارادہ کرو تے تو آٹے دل چھے وسوسہ پا دے گا دوسری کہو گا یا رو میں بیزار پہ یاؤ گریب اکنو دے نا او تو آٹے دل چھے پائے گا یا رو فیر دے دیو کامی فلانا ہوں شیلے علیسی تا نو اپنا پہ جے گا اس وقت نیکی نہیں کرن دا گے گا انو کے جو پتا چال جاندہ لانتی نو پتا ہے تیرے دل دے وچ سخاوت دا جذبہ ہے اس لانتی نو پتا ہے جڑا نبی دی پہلا گناہ گستاخیدہ کیتا تھے باہر کٹ چھڑیا راب کہن دا ہے میں جنت جنو رکھا گا انو میں باہر نہیں کٹنگا شیطانو جنت بھی باہر کٹے ہیں کیوں کٹے ہیں انہیں نبی دی بید بھی کیتی راب نے چوک کے جنت باہر سوٹے آتے ہیں جنہ نے باہر گستاخی کر لی اور جنت بھی کے میں جانے گا وہ جنتی نہیں چوک کے باہر باہر ہیں اس لانتی میں چیلی طاقت ہے تیسے نیکیدہ ارادہ کرو تو انہوں پتا ہے تی میرا آقا وہ ہے جیڑا محبوب خدا ہے جیڑا وجہ تخلیق کائنات میرے آقا نو نہیں پتا میرا غلام میرا امتی کی کر رہے ہیں اور حاضر و ناظر سرکار علمِ غیب جانا نہ لے راب نو کی لوڑا اس علم نہیں گیا راب دی راب دے ویسی ہر چیز دے ہوتے ہر چیز راب دے سمجھنے غوث پاک فرمان دے پوری کائنات میرے ان جت ہتھیلی دے جو میں سروں نہ دانا پہا یہ تے غوث پاک دی شانہ نا تے فیراکہ دی کی شانہ نا یہ کی کہنا کر دے پھر دے تے شیطان حضور دی مثل نہیں ہو سکتا انہی طاقت والا تے جڑا حضور دی مثل پڑتا ہے شیطان نے کہا میں نے لوڑی نہیں کر دی ہے میرا پیوہ ہے شیطان نے کہا جڑا کامہ میں نہیں نہ کر سکیا یہ انہیں کر چڑے ہیں میرے میرا پیوہ ہی لگا نا نہیں سمجھا جائے تو انہوں بھئی اوہ تانو ستے اوہ تانو سمجھانی بھی یا نہیں کیوں بھئی شیطان نے کہا میں دینی جورت نہیں کر سکا انہوں نے کہتے ہیں میری مثل نہیں ہو سکتا خواب جنہی ہو سکتا تھا میں چھپا میں نے پتہ نہیں جوتیاں پہنی ہیں وہ نہیں بولیا وہ چک گیا شرم کھا گیا بھی شرم بہت ہے لیکن ایسے گالدی شرم کیتا تھا پھر ایک کڈک بھی شرم نے جنہ ایسے گالدی بھی شرم نہیں کی تھی اور جڑے اپنے نبی دی مثل بن دے پھر دے رہے کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی مثل سنو قبر میں چھو سوال ہونا ہے ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا ما کنت تقولو فی حق کی حاضر رجل یار پہے کو پچھا ابھی لوگ سارے تنسی سوٹی جاندے پیجے کہ بڑے باردے ہیں ایک گل سنو توجہ کہ جڑا کہے گا نا ساڑے بھنگو سارے ہماری طرح تکھا 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 تے پھر انہیں حضور دچیرہ بے کے کہنا مادری مجھے نہیں پتا خدا دی قسمی جڑا خدا عشق ہوئے گا کہ جدا عشق ہوئے گا سرکار نے فرمایا